رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں دجال کی چوٹی یعنی اس کا بلان ترین مقام سامنے سے تجھے اپنی طرف کھینچے گا اپنے قریب کرے گا اپنی طرف متوجہ کرے گا تمہیں اپنی طرف دعوت دے گا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قریب ہی کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں پس جس نے کہا تو میرا رب ہے وہ اس کے فتنے میں پڑ گیا اور جس نے کہا تو قضب کرتا ہے میرا رب اللہ ہے اسی پر توکل کرتا ہوں اور تیری حقیقت کھلنے پر اسی کی طرف پلٹتا ہوں پس دجال اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا ناظرین اس روایت کو سمجھ نکلی اس روایت میں چند الفاظ ایسے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس روایت کو گہرائی سے نہیں سمجھ سکیں گے اور وہ پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں دیا اس پیغام کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو تفصیل اور گہرائی سے جاننے کے لئے ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے ان چند الفاظ کو ان کی گہرائی سے سمجھیں ان میں سب سے پہلا لفظ آجاتا ہے راس اس کے بعد حب پھر اس کے بعد لفظ آجاتا ہے رب اس کے بعد لفظ آجاتا ہے افتتن یعنی فتنہ پھر قذب توکل اور لفظ انیب تو ان میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ راس پر راس کسے کہتے ہیں جیسا کہ ناظرین ہم پچھلی ایک ساتھ میں یہ بات جان چکے ہیں کہ راس کہتے ہیں کسی بھی شیعہ کے بلانتری مقام کو کسی بھی شیعہ کی چوٹی کو مثلا اگر یہ لفظ انسانی جسم کے لیے استعمال کیا جائے گا تو انسانی جسم کا جو بلانترین مقام ہے جو چوٹی ہے جو پیک ہے اسے عربی میں راس کہا جائے گا جیسے کہ انسانی جسم کا بلانترین مقام وہ ہے جسے ہم سر کہتے ہیں اس لیے جب یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی انسان کا سر ہوگا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ راس کا معنی یا راس کا ترجمہ سر ہے نہیں بلکہ راس کہتے ہیں کسی بھی شیعہ کے بلانترین مقام کو کسی بھی شیعہ کی چوٹی کو پھر آگے آجتا ہے لفظ حب حب کہتے ہیں کسی شیعہ کو اپنے قریب کرنے یا اپنی طرف کھینچنے کو جیسے مکنہ تیسی کشش ہوتی ہے مکنہ تیسی کشش کو یعنی مکنہ تیسی قوت کو بھی عربی میں حب کہتے ہیں پھر آجتا ہے لفظ رب رب کہتے ہیں اس ذات کو یعنی وہ ذات جو کسی شیعہ کو جب اس کا وجود نہ ہو وجود میں لائے اس کے بعد اسے جس مقصد کے لیے وجود میں لائے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اس مقام پر لانا جس مقام پر آ کر وہ اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا اور اس کی تمام تر ضروریات کو خلق کر کے اسے مہیا کرنے والی ذات قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بچے کے لیے اس کے والدین کو اس کا رب کا جیسا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوبیس میں دیکھ سکتے ہیں ربی ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر یعنی ان دونوں کی حفاظت کر بلکل اسی طرح جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو میرے رب ہونے کے ناتے انہوں نے میری حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کو بچے کے لیے رب اس لیے کہا کیونکہ جب بچے کا وجود نہیں ہوتا تو والدین اسے وجود عطا کرتے ہیں اس کے بعد بچہ ہر لحاظ سے والدین کا مختاج ہوتا ہے والدین اس کی تمام ضروریات اسے مہیا کرتے ہیں اگر والدین اسے کھلائیں گے تو بچہ کھائے گا ورنہ بچہ بھوکا مار جائے گا خود سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا بلکل اسی طرح بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں حل لحاظ سے بچہ والدین کا مختاج ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کو بچے کے لیے اس کے رب کا جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ والدین کا مختاج ہوتا ہے یوں ایک انسان جب بچہ تھا تو اللہ اس کے والدین کی صورت میں اس کا رب تھا اور جیسے جیسے انسان خود محتار ہوتا جائے تو ویسے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے خود کو فطرت کا مختاج بنانے کا حکم دیا کیونکہ باشاور اور باختیار ہوتے ہی جیسے وہ پہلے والدین کا مختاج تھا تو اللہ اس کا رب تھا بلکل اسی طرح اب وہ اگر خود کو فطرت کا مختاج بنائے گا تو اس کا رب اللہ ہوگا ورنہ وہ خود کو جس کا مختاج بنائے گا وہ ہی اس کا رب کہلائے گا اسی کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر دیا کہ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر فطرت پر قائم ہو جاؤ اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اصل دین کرا دیا جس کا اکثریت کو شاور ہی نہیں ہے اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے دین ہے فطرت پر قائم ہونا خود کو فطرت کا مختاج بنانا ہر لحاظ سے فطرت پر ہی توکل کرنا فطرت پر انحصار کرنا پھر ناظرین آگے لفظ آجاتا ہے فتنہ ناظرین فتنے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سارا لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایسی شہ جو مارکیٹ میں یعنی بازار میں بہت مقبول ہو کوئی بھی جائے خواہ وہ بچہ ہو بڑا ہو یا بھوڑا کوئی بھی جائے وہ قیمت ادا کرے گا اور اس شہ کو لے آئے گا لیکن ایسا ہو اب مارکیٹ میں وہی شہ جالی یعنی نکلی بھی آ جائے اور اتنی زیادہ تعداد میں آ جائے کہ اس کے مقابلے میں اصل بہت کم اور اصل کی پہچان بہت مشکل ہو جائے تو اب جو بھی خریدنے جائے گا ممکنہ طور پر نکلی ہی خرید کر لائے گا جس سے یہ علم ہو گیا کہ مارکیٹ میں اصل کے مقابلے میں نکلی شہ بھی آ چکی ہے تو ناظرین کسی بھی شہ کی جب نکل تیار کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں بنائی جاتی کہ وہ خود بول کر کہے کہ میں نکلی ہوں بلکہ نکل ایسی تیار کی جاتی ہے کہ اصل شہ بھی نکل کے مقابلے میں نکل نظر آئے ایسی صورت میں کوئی بھی جب اس شہ کو خریدنے جائے خواہ وہ کتنے ہی علم والا ہی کیوں نہ ہو اس پر امتحان آ جائے گا کہ آیا ان میں سے کون سی اصلی ہے اور کون سی نکلی اس طرح امتحان میں پڑھنے کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں اور نکل کو اختیار کر لینے کو فتنے میں پڑھ جانا یعنی فتنے کا شکار ہو جانا کہلاتا ہے ناظرین اگلا لفظ آجاتا ہے قضب قضب کہتے ہیں اللہ کی آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات سمیت ہر وہ شہ جس سے انسان اللہ کو جان سکے اللہ کو پہچان سکے پر ایمان لانے کی بجائے ان کا کفر کرنا یعنی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا کہ یہ تمام کی تمام آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نہ کسی مقصد کیلئے خلق کیا اور جس جس مقصد کیلئے خلق کیا اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے ان سب کو ان کے مقامات پر رکھ دیا تو جب تک یہ تمام کی تمام آیات یہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تب تک اس کائنات کا نظام بلکل ٹھیک رہے گا اس کائنات میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی کوتاہی کوئی لاپرواہی کوئی فساد کوئی خرابی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کائنات بلکل ایک مشین کی مانند ہے جیسے مشین میں پرزے ہوتے ہیں ہر پرزہ دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ تمام کی تمام مخلوقات اس کائنات میں پرزوں کی مانند ہیں جب کوئی ایک خلق اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو اس سے ریلیٹڈ اس سے مشروط اس سے تعلق رکھنے والی دوسری مخلوق اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گی اس طرح پوری کائنات بلکل ٹھیک رہے گی تو ناظرین اس دعوت کا انکار کر دینا اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی آیات میں اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا ان میں پنگے لینا ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا جس سے کائنات میں فساد ہو کائنات میں خرابیاں ہو پھر اس کی وجہ سے تباہیائیں اس عربی میں قذب کہتے ہیں اس کے بعد ناظرین لفظ آجاتا ہے توکل توکل کہتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل طور پر کسی پر انحصار کرنا ہر معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کسی کا مختاج بننا خواہ آپ کو تکالیف و مسائب کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے یا خواہ آپ کی ضروریات پوری نہ ہوں آپ کو صبر یا کنات کرنا پڑے اسے کہتے ہیں توکل پھر اس کے بعد ناظرین لفظ آجاتا ہے انیب ناظرین انیب کہتے ہیں فتنے میں پڑھنے کے بعد یعنی فتنے کا شکار ہو جانے کے بعد جیسے ہی اصل کا یعنی حق کا علم ہو جائے تو بغیر کسی ہیلے بہانے کے فوراں اس کو ترک کر کے حق کی طرف پلٹنا یعنی آپ اپنی طرف سے حق کی اتباہ کر رہے ہوں آپ یہی سمجھ رہے ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ حق ہے لیکن حقیقت یہ نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہو کہ آپ فتنے کا شکار ہوں اور جیسے ہی آپ پر حق واضح ہو جائے آپ بغیر کسی چونچڑا کے فوراں اسے ترک کر کے حق کی طرف پلٹیں اسے عربی میں انیب کہا جاتا ہے تو ناظرین آپ باتیں ہیں روایت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال کا راست تجھے تیرے بلکل سامنے سے اپنی طرف کھینچے گا اپنی طرح متوجہ کرے گا تمہیں دعوت دے گا تو ناظرین آج ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ جانے کے دجال کا راست کیا ہے راست کسے کہتے ہیں یہ ہم جان چکے راست عربی میں کہتے ہیں کسی بھی شیعہ کے بلانترین مقام کو اس کی چوٹی کو اس کی پیک کو اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ ترہ ترہ کی وہ مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام اشیاء اور مشینیں ہیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحہ اور فائدہ سمجھتا ہے یعنی جنہیں انسان اپنے لیے فائدہ مند اور ترقی سمجھتا ہے ترقی کا نام دیتا ہے اور آج جب ہم غور و فکر کریں آج جب ہم غور کریں تو دجال کا راست بلکل واضح ہے انسان کی خلق کردہ مخلوقات کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے جو ان کی چوٹی ہے جو پیک ہے وہ کیا ہے وہ سیٹلائٹ ہے جو خلا میں زمین کے گر تیر رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام ٹاورز ہیں جن سے آج سارے کا سارا مواصلاتی نظام چلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ تمام کے تمام ٹی وی اینڈ ٹیناز جو آپ کو لوگوں کے گھروں اور امارتوں کی چھتوں پر نظر آتے ہیں وہ یہ دجال جو آپ کو اپنی طرف دعوی دیتا ہے اس کا راست ہے یعنی ٹی وی ٹی وی کا راست اور دجال کا یہ راست آج حیران کن طور پر انسان کے بلکل سامنے سے اسے اپنی طرف کھینکتا ہے اسے دجال کو اپنا رب بنانے کی دعوت دیتا ہے جسے آج ہم ٹی وی انٹرنیٹ اور ریڈیو وغیرہ سمیٹ ٹیلی کمیونکیشن سسٹم یعنی مواصلاتی نظام کا نام دیتے ہیں یہ سارے کا سارا میڈیا یہ مواصلاتی نظام سیٹلائٹس اور انچے انچے لمبے لمبے کھمبوں جو کہ دجال کا راست ہیں کا ہی حصہ ہیں اور اسی سے ہی کام کرتے ہیں یہ دجال کا راست یعنی انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات طرح طرح کی اشیاء مشین ہیں جنہیں انسان اپنے لئے مسیحہ اپنے لئے فائدہ من سمجھتا ہے ان کا جو بلان ترین مقام ہے وہ انسانوں کے بلکل سامنے سے انہیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں یعنی اپنی تمام تر ضروریات مجھ سے ہی حاصل کرو مجھ سے ہی پوری کرو وہ رزق کھاؤ جو مشینوں کا بنایا ہوا ہے جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے فطرت میں مداخلت کر کے خلق کیا گیا ہے اپنی سواری کی ضروریات اپنی سواری کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے انہی مشینوں یعنی دجال کو ہی اختیار کرو تمہارے پہننے کے لئے کپڑا ہو یا جوتے کھانے کی اشیاء ہو یا پینے کی یہاں تک کہ تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے دجال یعنی انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کے مقابلے پر خلق کردہ اشیاء اور مشینوں پر ہی توکل کرو انہی پر انہیسار کرو تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال کے راز کے جواب میں جس نے یہ کہا کہ تو ہی میرا رب ہے یعنی جس نے خود کو فطرت کے بجائے انہی مصنوعی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کی خود کو انہی مشینوں کا مختاج بنایا خود کو دجال کا مختاج بنایا تو وہ اس کے فتنے کا شکار ہو گیا وہ اس فتنے میں پڑ گیا وہ اس فتنے کا شکار ہو گیا فتنہ ناظرین ہم جان چکے ہیں کہ کسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے کائنات کو خلق کیا تمام کی تمام مخلوقات سمیت انسانوں کو بھی خلق کیا تو کیا اللہ یہ بھول گیا تھا کہ انسانوں کی ضروریات کیا ہیں یا پھر اللہ کو یہ علم ہی نہ تھا کہ انسانوں کے لیے کیا فائدہ بند اور کیا نقصان دے ہیں یا پھر اللہ کو یہی علم نہ تھا کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں یا پھر اللہ نے انسان کے لیے جو ضروریات خلق کی وہ انسان کے لیے ناکافی تھی یا اللہ سے غلط خلق ہو گئے ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ وآلہ نے کہا کہ اللہ نے کسی بھی شہ میں فرط نہیں کیا یعنی اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ بالکل پرفیکٹ ہر لحاظ سے مکمل اور ہر طرح کے نقائص خامیوں کجیوں اور کوتاہیوں سے پاک خلق کیا اور پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں تو اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا بھول نہیں گیا تھا اس نے ہر ایک کی تمام کی تمام ضروریات بھی خلق کی جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور احسن خلق کی وہ خالق ہے تو اسے ہی علم ہے کہ کس کے لیے کیا کیا فائدہ مند اور کیا نقصان دے جیسا کہ ہم سورہ العنام کی اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں اور نہیں زمین میں وہ جتنے بھی حرکت کرنے والے جاندار ہیں اور نہ ہی فضاء میں تیرنے والے جو اپنے پروں سے فضاء میں تیرتے ہیں مگر وہ امم یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی نہ کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منظم ترین گروہ ہیں بلکل اسی طرح جیسے تم ہو یعنی انسان یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین میں تمام کے تمام جاندار حرکت کرنے والے اور اڑنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے خلق کر دئیے گئے جو ایسے ہی آوارہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور ان کی ضروریات نہیں ہیں یا ان کو کوئی فکریں نہیں یا ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تمام کے تمام منظم ترین گروہوں کی حیثیت سے اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں اور ان کی بھی بلکل تمہاری ہی طرح کی ضروریات ہیں تو کیا تم نے کبھی ان کو ایسا کرتے دیکھا جیسا تم کر رہے ہو یعنی جیسے تم اللہ کے ہر کام میں مداخلت کر رہے ہو اور ادھر یہ پیش کرتے ہو کہ تم اپنی ضروریات خلق کر رہے ہو کیا وہ مخلوقات ایسا کر رہی ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی کیا ان کی ضروریات نہیں کیا ان کو حاجات لاکھ نہیں جیسے تم کو ہیں جب ان کو بھی ضروریات و حاجات لاکھ ہیں بلکل اسی طرح جیسے تمہیں ہیں تو پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی جیسا تم کر رہے ہو بلکہ وہ تو اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں مصروف ہیں تاکہ کائنات میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو ان کی لاپروہی سے کائنات کے نظام میں کوئی رکبر پیدا نہ ہو ان کو کیوں ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی آگے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب یوں دیتے ہیں نہیں فرط کیا ہم نے کتاب میں یعنی کائنات میں کسی بھی شیئے سے مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ بلکل پرفیکٹ ہر لحاظ سے مکمل اور ہر طرح کے نقائص خامیوں کجیوں اور کتاہیوں سے پاک خلق کیا اور پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں تو کیا اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا بھول گیا نہیں اللہ ان کی ضروریات خلق کرنا نہیں بھولا اس نے ہر ایک کی تمام کی تمام ضروریات بھی خلق کی جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور احسن خلق کی وہ خالق ہے تو اسے ہی علم ہے کہ کس کے لئے کیا فائدہ مندر کیا نقصان دے تو اس کے باوجود جب تم ایسا کر رہے ہو تو پھر ایسا ہرگز نہیں کہ تم یہ سب کرتے رہو اور کوئی تم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں بلکہ جان لو پھر ان کے رب کی طرف ہی اکٹھا کیا جانا ہے یعنی تمہیں یہاں جو ایک محدود متین مدد دی گئی ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگی تو تمہیں ان مخلوقات کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تب تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے رب نے تمہاری ضروریات خلق نہیں کی تھی جو تم کو خود سب کچھ خلق کرنا بڑا کیا تمہارے رب نے کوئی کوتاہی کر دی تھی کیا تمہارے رب سے کوئی لاپروائی ہو گئی تھی کچھ غلط خلق ہو گیا تھا عیبدار خلق کر دیا تھا یا پھر وہ تمہیں خلق کر کے تمہاری ضروریات کو خلق کرنا ہی بول گیا تھا تمہاری ان حرکتوں کی ویسے کائنات میں جو فساد ہوا جو خرابیاں ہوئیں اور ان کی ویسے جو تباہیاں آئیں جو باقی مخلوقات کو اللہ کے عباد کو کنات کرنا پڑی ان کو مسائب و عزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا آج تمہیں ایک ایک رائی کا حساب دینا ہوگا اور اس کے نتائج کو بگتنا ہوگا ناظرین اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا تو کیسے اور ان کی ضروریات کو کیسے خلق کیا جب ہم غور کریں تو ہم پر ہر بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو پورے علم اور حکمت یعنی حساب کتاب کے ساتھ ایک پیچیدہ ترین مشین کی معنی خلق کیا مخلوقات کی ضروریات بھی اسی نظام سے یہ خلق ہوتی ہیں جسے ہم فطرت کہتے ہیں فطرت پر قائم ہونا تھا یہ اصل شیع تھی اصل دین تھا دنیا میں آنے کا اصل مقصد و امتحان تھا تو کیا آج ہم اپنی ضروریات فطرت سے خاصل کر رہے ہیں فطرت پر قائم ہیں یا پھر آج فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء کی بھرمار ہے اور ہم انہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہم انہی پر توقع کرتے ہیں انہی پر ہمارا انحصار ہے مصنوعی جو کہ اصل کے مقابلے میں نقل ہیں اور یہ فتنہ ہے انسانوں کو اصل کا علم ہی نہیں اور وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس فتنے کا شکار ہیں اپنا رب دجال کو بنائی ہوئے ہیں اور جب کسی پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ دجل چاک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے یوں اس کے نزدیک اس دجال کا قتل ہو جاتا ہے یعنی اس پر یہ دو کا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب مصنوعی اشیاء جو فطرت کی زد ہیں یہ انسان کے لیے یعنی میرے لیے مسیحہ نہیں فائدہ مند نہیں بلکہ دنیا اور آہت میں میری تباہی کا سبب ہے تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کہا اور جو دجال کے راز کی اس دعوت کے میں تمہارا رب ہوں کے مقابلے پر یہ کہے گا کہ قذب یعنی تو میرا رب نہیں تو اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے کائنات کو فساد زدہ کر رہا ہے تیری وجہ سے کائنات میں ترہ ترہ کی تباہیاں آ رہی ہیں تیری وجہ سے بیماریاں وازمائشیں آ رہی ہیں تیری وجہ سے دنیا کے حالات بعد سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے تو میرا رب نہیں پہلے میں نے تجھے اپنا رب بنایا ہوا تھا اس وعہ سے کیونکہ مجھ پر یہ سارا حق واضح نہیں تھا میں تیرے دجل کا شکار تھا اس لیے اب میرا رب اللہ ہے یعنی میں اپنی ضروریات انسان کی خلق کردہ ان مسنوعی اشیاء سے پوری نہیں کروں گا میں خود کو فطرت کی بجائے ان مسنوعی اشیاء کا مختاج نہیں بناوں گا بلکہ میرا رب اللہ ہے یعنی میں اپنی تمام تر ضروریات فطرت سے پوری کروں گا خود کو فطرت پر قائم کروں گا اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی پر انحصار کروں گا یعنی اسی پر توقع کروں گا پہلے میں تجھے اپنا رب بنائے ہوئے تھا وہ اس لیے کہ میں بھی باقی انسانوں کی طرح تجھے اپنے لیے مسیحہ سمجھتا تھا اس ٹیکنالوجی کو سنتی انقلاب کو انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کو انسان کے لیے ترقی سمجھتا تھا دنیا کے لیے ترقی سمجھتا تھا لیکن اب مجھ پاری الدجل کھل چکا میرے نزدیک اس دجال کا قتل ہو چکا ان اشیاء پر پڑا دجل کا پردہ چاک ہو چکا اس لیے اب میں بغیر کسی ہیلے بہانے کے اپنے رب کی طرف پلڑتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پس دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یعنی پہلے وہ دجال کو رب بنانے کے ویعے سے طرح طرح کی بیماریوں تکالیف مسائب الجنوں جنجوں وغیرہ کا شکار تھا انسانوں کی غلامی کا شکار تھا دن رد دجال کی غلامی میں دنسہ ہوا تھا آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھا تو اب اس کے لیے یہ سب نہیں ہوگا وہ ہر لحاظ سے ایک آزاد اور اللہ سبحانہ وآلہ کا غلام شخص ہوگا ناظرین سب پر فرض ہے کہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ دجال کو اپنا رب نہیں بنائے ہوئے کیا آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کرتے ہیں یا پھر اللہ کے مقابلے پر فطرت کے مقابلے پر انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی اشیاء سے انہی مشینوں پر انحصار کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے غور کیا کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس شئے پر آپ انحصار کر رہے ہیں جسے آپ اختیار کر رہے ہیں وہ کیسے وجود میں آئی اس کی تخلیق سے کائنات میں کس قدر فساد ہوا کتنی مخلوقات کا قتل عام ہوا اور زمین و آسمانوں میں اللہ کے قائم قدر میزان میں کتنا خسارہ ہوا کس قدر فساد ہوا غور کیجئے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے آج آپ کے پاس وقت ہے جب یہی وقت ختم ہو جائے گا تو پھر سوائے پشتاوے کے کچھ نہ رہے گا دجال کے راست کو پہچانے یہ دن رات کیا دعوت دیتا ہے کسی اپنا رب بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے ناظرین بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس سائنسی اور ترقی آفتہ دور کو چھوڑ کر پتھر کے دور میں چلے جائیں کچھ انسان تو ایسا سوال بیبسی کے عالمے ضرورت کے تحت کرتے ہیں لیکن اکثریت بطور تنز ایسا سوال کرتی ہے ایسی اکثریت خود کو اکل ماند اور سامنے والے کو بے وکوف سمجھتی ہے لیکن حقیقت میں بے وکوف کون ہے یہ جاننا بالکل بھی مشکل نہیں ناظرین پتھر کے دور سے ان لوگوں کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آج اس مشینی دور کے برعکس آج سے چند صدیوں پہلے کا دور جسے یہ لوگ پتھر کا دور کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر درہ چرند پرند پھل پھول پودے سرسب باغات سمیت طرح طرح کی مخلوقات یعنی جنت کا منظر پیش کرتی یہ دنیا ان لوگوں کو پتھر کا دور نظر آتی ہے جس میں نہ زلزلے ہوں نہ توفان نہ بیماریاں ہوں نہ انسان انسان کا غلام جس میں رشتے ناتوں کی قدر اور اپنی جان سے زیادہ دوسرے کی جان کی فکر ہو اس طرح اگر بات کی جائے تو خصوصیات کے انبار لگتے جائیں الفاظ ختم ہو جائیں مگر خصوصیات بیان کرتے کرتے ختم نہ ہوں اسے یہ لوگ پتھر کا دور کہتے ہیں اور جہالت کا دور کہتے ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں سائنس کی تو ناظرین سائنس تو کہتے ہیں علم کو تو عقل کے اندو تمہاری سائنس تمہارا علم جسے تم ترقی کہتے ہو وہ تو خود پتھر کے دور کی مختاج ہے کبھی غور تو کرو یہ زمین کا اگانا کیا یہ سائنس کی انتہا نہیں ایک درہت میں کتنی سائنس ہے اس کو جاننے کے لیے تمہاری سائنس بے بس ہے تمہارے بنائے ہوئے جدید ترین آلات ایک پتے کی گہرائیوں میں دیکھنے کے باوجود اندے ہیں ان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے مگر پتے کی گہرائی نہیں دیکھو یہ ترہ ترہ کے رنگ برنگے پھول یہ چہچہاتے ہوئے پرندے کیا یہ سائنس کی انتہا نہیں سمندروں میں تیرتے ہوئی مچھلیاں ہوں یا پھولوں پر اڑتی تتلیاں یہ سائنس کی انتہا نہیں دیکھو زمین کی گہرائیوں کو اس کی پیچیدگیوں کو اتنے بڑے ترقی کے دعوے دار ہونے کے باوجود تمہاری مشینیں اندھی اور بے بس کیوں ہو جاتی ہیں کیا یہ سائنس کی انتہا نہیں میرے رب کی تخلیقات کو پتھر اور جہالت کا دور کہتے ہو اور اس کا شریک بنے ہوئے یعنی اس کے کاموں میں مداخلت کرتے ہوئے دنیا کو جہنم سے بتر بنا کر اسے ترقی کا نام دیتے ہو جسے تم پتھر کا دور کہتے ہو اکل کے اندو دنیا کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلتے ہوئے خرب ہا سال گزرے لیکن ایک رائی برابر بھی خامی یا خرابی پیدا نہیں ہوئی مگر جسے تم ترقی و خوشحالی کا نام دیتے ہو تم جیسے انسانوں نے زمین پر جیسے ہی قدم رکھا جیسے انسان زمین پر پدھارے تو زمین کا سارا نظام ہی درہم برہم کر دی میرے رب نے زمین کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا وہ سائنس نہیں پتھر کا دور اور تم نے انہی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر زمین کا توازن بگاڑ دیا جس سے زمین زلزلوں تباہیوں کی لیپیٹ میں چلی گئی یہ دور ترقی کا دور ٹھہرا واہ کیا سائنس و ترقی ہے تمہاری میرے رب نے انسانوں کی ضروریات خلق کی ان کے استعمال سے کبھی کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی کسی بھی انسان کو کوئی خرابی نہ ہوئی یہاں تک کہ پیٹ تک نہ پھولا اور یہ حضرت انسان ہے کہ اسی رب کے کاموں میں مداخلت کر کے اسی کی مخلوقات کو فساد زدہ کرتا ہے اور پھر الٹا الزام اسی پر آئد کرتا ہوا خود کو ترقی اور خوشحال اپسند کر آدھ دیتا ہے اور اس کے بعد مزید فساد کے لیے اپنی راہ موار کرتا ہوا اپنے ہمنوا تیار کرتا ہے آج جو تم مسنوعی طریقوں سے خلق کر کے ترقی کے دعوے کرے ہو اس ترقی کا پول تو ہم ہر لحاظ سے آئندہ ایک ساتھ میں کھولیں گے لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اے حضرت مفسد انسان جس علم کی بنیاد پر تو ترقی کا دعوے دار بنا پھرتا ہے اس علم کے حصول کے لیے بھی تو اسی پتھر کے دور کا مختاج ہے تو اسی پتھر کے دور کی مخلوقات کا ہی مختاج ہے انہیں کی چیر پھار کر کے جو قوانین فطرت تو دریافت کرتا ہے اسی کی بنیاد پر تیرا دعوے کھڑا ہے ذرا اپنے نیچے تو جانک اے حضرت مفسد انسان پہلے اپنی اوقات تو بتا تیرا اپنا وجود ہی اسی دور سے مشروط ہے جسے تو پتھر و جہالت کا دور کہتا ہے اے حضرت مفسد انسان تجھے جو وقت دیا تھا جو مدت تیرے لیے معین کی تھی جان لے وہ مدت آج پوری ہو چکی اب تو صرف اتنا ہی وقت ہے جتنا خواب کے دوران بے دار ہونے میں ہوتا ہے اے حضرت مفسد انسان ترقی کا دعوے دار انسان تو کتنا عقل مند ہے اس کا اندازہ کیا کرنا تیرے عمال خود چیخ چیخ کا تیری عقل مندی کی پول کھول رہے ترقی کے نام پر ایک دعویٰ کرتا ہے ایک منصوبہ بندی کرتا ہے جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہی منصوبہ بندی الٹا تیرے گلے پڑ جاتی ہے اور پھر بہانہ یہ بناتا ہے کہ جو پہلو آج عمل کے ذریعے سامنے آیا جس ویا سے نقصان اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا وہ پہلو تھیوری کے وقت سامنے نہیں آ سکا اس لئے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اے حضرت مفسد انسان ترقی کے دعوے دار انسان چل تیرا یہ بہانہ قبول کیا لیکن یہ کیا جب تو آئندہ غلطی نہ کرنے اور اپنی تھیوری کو پرفیکٹ ہونے کے دعوے کے ساتھ جب بھی عمل کے میدان میں اترتا ہے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے اور یہی کرتے کرتے تُو نے آج اس دنیا کی کسی ایک مخلوق کو بھی ٹھیک نہیں چھوڑا تُو نے اس دنیا کی تمام کی تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر دیا ان کو عیب زدہ کر دیا ان کی اندر خرابیاں پیدا کر دی پوری دنیا زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر دیا ان میں خرابیاں کر دی زمین کی ایسی حالت کر دی کہ انقریب اس کا انجام وہی جہنم ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھل کر بات کریں گے لیکن اب ہم پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال کا راست یعنی دجال کا سب سے بلانترین مقام اس کی چوٹی جیسے کہ درہت کی شاخ ناظرین ہم جان چکے ہیں راست کہتے ہیں کسی بھی شیعہ کی چوٹی یا بلانترین مقام جیسے انسانی جسم کا بلانترین مقام سر ہے اس لیے جب یہ لفظ انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی انسان کا سر کے ہوں گے دجال کا راست یعنی دجال کا بلانترین مقام جب ہم غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال جو کہ آج کا میڈیا ہے ٹی وی ہے ریڈیو ہے ٹیلی فون وغیرہ ہے ان سب کا بلانترین مقام اس ٹیکنالوجی کا انسان کی اجازات کا جو بلانترین مقام ہے ان کا انٹینہ ہوتا ہے اور وہ بالکل ایسے ہے جیسے درہت کی شاخ ہو جیسے دجال کا راست سیٹلائٹ اس کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ درہت کی شاخ ہو آپ کے ارد گرد نصب لمبے لمبے تھمبے ان کے اوپر جو لگے ہوئے انٹینہ ہیں جب آپ ان کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہیں حیران کن طور پر جیسے کہ درہت کی شاخ ہو اور آپ یہ تصابیر سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ ذرا تصور کریں کہ انٹینہ کے بارے میں چودہ صدیہ قبل بات کرنا مقصود ہوتا جب اس کا کوئی وجود اور تصور تک بھی نہیں تھا تو اس سے بہتر کوئی اور الفاظ ہو سکتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے جس شیئے سے ان چیزوں کو تشبیع دی کیا اس سے بہتر کوئی اور شیئے ہو سکتی تھی جو اس وقت بھی اپنا وجود رکھتی ہے اور آج بھی انٹینہ یعنی دجال کے راست جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی درہت کی شاخ سے ضرور مماثلت رکھتے ہیں یہاں تاکہ سیٹلائٹ جو کہ دجال کا راست ہے آپ اس میں بھی گور کریں اسے بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بالکل ایک درہت کی شاخی کی طرح نظر آئے گی جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر تصابیر دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں وہ دجال نکلے گا شام اور عراق کے درمیان خالی جگہ سے پس وہ تباہی پھیلائے گا دائیں جانب یعنی ہر شہ میں خرابیاں کر دے گا فصلوں میں خامیاں خرابیاں کر دے گا جانوروں انسانوں کو بیماریاں زدہ کر دے گا زمین میں خامیاں خرابیاں کر دے گا جراسیموں کیڑے مکڑوں کا باعث بنے گا حتیٰ کہ ہر شہ میں خرابیاں کر کے تباہی پھیلا دے گا اور اسی طرح تباہی پھیلائے گا شمال کو بھی اے اللہ کے غلاموں پس اللہ کی غلامی پر ثابت قدم رہنا اللہ کی غلامی پر ڈٹے رہنا یعنی اس وقت اللہ ہی کو اپنا رب بنانا اور اسی پر ڈٹ جانا دجال سے اپنی ضروریات پوری نہ کرنا بلکہ فطرت سے ہی اپنی ضروریات پوری کرنا جس کے لئے تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر اس کے باوجود ڈٹے رہنا ناظرین یہ مکمل روایت کا کچھ حصہ ہے پہلے ہم اس حصے پر بات کرتے ہیں جب اس پر بات مکمل ہو جائے گی تو ہم اس روایت کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ دجال نکلے گا شام و عراق کے درمیان خالی علاقے سے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی شئے ہے کہ جو شام و عراق کے درمیان خالی علاقے سے نکل رہی ہے اور نہ صرف نکل رہی ہے بلکہ اس شئے کے وجہ سے پوری دنیا میں ہر شئے میں تباہیاں و خرابیاں ہو چکی ہر شئے تباہ و برباد ہو چکی تمام کی تمام اشیاں فساد زدہ ہو چکی اور جب ہم غور کریں تو اس وقت شام و عراق کے درمیان خالی جگہ سے جو شئے نکل رہی ہے اسے ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں خام تیل سے نکلنے والے مختلف اندروں سے گاڑیاں فیکٹریاں و کارحانے وغیرہ چلتے ہیں جن کے دوئے سے فضاء انتہائی زہریلے مادوں سے بر چکی ہے جو ترہ ترہ کی بیماریوں کا باعث بان رہی ہے خام تیل کے نکلنے سے پوری دنیا کے معاش میں تباہی بپا ہو چکی ہے خام تیل سے ہی نکلنے والے ترہ ترہ کے کیمیائی اجزاء کو آج تمام خوراکوں میں ملا کر انہیں ظاہران تو خوش نمہ لیکن در حقیقت زہر بنا دیا گیا ہے جسے کھانے والا ہر کوئی ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہے خام تیل سے نکلنے والے اجزاء سے کھادیں بنتی ہیں جنہوں نے زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیا خام تیل سے ہی نکلنے والے اجزاء سے ترہ ترہ کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو کر مخلوقات کے لیے بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں خام تیل سے ہی نکلنے والے کیمیائی اجزاء سے عدویات تیار کی جاتی ہیں جو کہ دوا کے نام پر زہر ہیں جو ایک بیماری سے وقتی طور پر نجات دلاتی ہیں لیکن وہی عدویات جو کہ خام تیل سے وجود میں آتی ہیں وہ درجنوں نئی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں خام تیل سے ہی آج ہر قسم کا کپڑا بنایا جا رہا ہے جو انتہائی نقصان دے ہے خام تیل سے ہی ہر طرح کا بارودی مواد بنایا جاتا ہے جس سے پوری دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے پوری دنیا تباہ کن جنگو کی لپیٹ میں ہے جس سے شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل چکے ہیں خام تیل کے نکلنے سے ہی آج دنیا میں کوئی ایک شہ بھی فطرت پر نہیں رہی ہر شہ میں فساد ہو چکا ہے خام تیل کے نکلنے سے ہی زمین کھوکلی ہو کر جگہ جگہ سے دنس رہی ہے خام تیل کے نکلنے سے ہی آج زلزلے آ رہے ہیں یہاں تک کہ خام تیل سے ہونے والے فساد و تباہی کا اندازہ لگانا ناممکن ہو چکا ہے اور ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے غلاموں کو ثابت رہنے کی تلقین کی آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے جتنی بھی اشیاء ہیں جن کو انسان اپنے لئے مسیحہ کہتا ہے وہ تمام کی تمام اشیاء وہ تمام کی تمام اشیاء یا تو اسی خام تیل سے وجود میں آ رہی ہیں یا پھر ان کے وجود میں ان کی تخلیق میں ان کے بننے میں خام تیل قلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے خام تیل کے بغیر ان کا وجود ناممکن ہے وہ آپ کے پہننے کے لئے کپڑے ہوں یا آپ کے پہننے کے لئے جوتے وہ نہانے کے لئے سابن ہو یا گھر کی صفائی کا سمان وہ گھروں میں جو آپ رنگ کرتے ہیں پینٹس کرتے ہیں وہ ہوں یا کسی قسم کی بھی کوئی شیعہ ہر شیعہ ہی اس وقت خام تیل سے وجود میں آ رہی ہے ظاہران تو اس خام تیل سے دنیا جنت کا منظر پیش کر رہی ہے لیکن حقیقتاً اگر اس کی پیچھے دیکھا جائے اس کے پسے منظر میں دیکھا جائے تو اسی کی وجہ سے پوری دنیا ترہ ترہ کی بیماریوں مسیبتوں تکلیفوں سے بھر چکی ہے پوری دنیا کو ترہ ترہ کی تباہیوں کا اسی ہی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی خام تیل سے حاصل ہونے والے اندن سے جب کارخانے چلتے ہیں تو وہی کارخانے ترہ ترہ کی زہریلی گیسیں خرج کرتے ہیں ان گیسوں کی وجہ سے یہ فضاء جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ انتہائی فساد زدہ ہو چکی ہے اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر سال اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو کم سے کم ایک کروڑ سے زائد انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کی چھانے فیصد سے زیادہ آبادی اسی خام تیل سے خرج ہونے والی ترہ ترہ کی زہریلی گیسوں کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہے اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جو اس کے فساد سے پاک ہو اس سے اسے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پا رہا ہو تو ایسی صورت میں جب اس وقت پوری کی پوری دنیا مسنوی اشیاء سے اسی خام تیل کی وجہ سے بھر چکی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں سے کہا تھا کہ تم ثابت قدم رہنا اللہ کی غلامی پر ڈٹے رہنا اس وقت ایسے حالات میں جب تم اللہ صلی اللہ کی غلامی پر ڈٹو گے تو یہ انتہائی مشکل ہوگا اور آج جب ہم غور فگر کریں نہ صرف آج ہم اسی وقت میں موجود ہیں بلکہ اگر آج اللہ صلی اللہ کی غلامی اختیار کی جائے فطرت پر قائم ہونے کی کوشش کی جائے تو یہ انتہائی مشکل ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو اس کے جواب میں اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا چالیس یوم یوم جیسے سال اور یوم جیسے مہینہ اور یوم جیسے ہفتہ اور باقی ایام جیسے تمہارے ایام کہا ہم نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس اس یوم جو سال جیسا ہوگا کیا ہمیں کافی ہوگی اس میں ایک یوم کی صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں قدر کر لینا اس کی جیسے اس کی قدر ہے یعنی جیسے اللہ سبحانہ وآلہ نے قدر میں کر دیا بلکل ویسے ہی ہوگا اس یوم تم پورے حساب کتاب کے ساتھ صلاح قائم کرنا جو اس کی قدر ہے مطلب یہ کہ وہ مدت جو ہوگی اس میں ترہ ترہ کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس دوران حالات و واقعات کے مطابق جب جب جو صلاح قتب ہوگی اسے قائم کرنا جوابن پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زمین میں تیز رفتاری کیا ہوگی موسیقی 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 موسیقی